سجدہ صاحب لٹانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے ازان دی جا سکتی ہے نہیں بھئی ازان بے شک اچھا عمل ہے لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پر ازان کہنا ثابت نہیں ہے اور جہاں اللہ کے نبی نے ازان نہیں کہیں وہاں ہم ازان کہیں گے تو یہ دین کے اندر اضافہ ہو جائے گا دیکھیں اگر ازان کا قبر میں فائدہ ہوتا قبر پر ازان کہنے کا میت کو فائدہ ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ فوت نہیں ہوئے کہ ان کی قبریں نہیں بنی کہ آپ قبروں پر تشریف نہیں لائے ان کی قبروں پر ان کے دفنانے کے وقت اللہ کے نبی کو کیوں نہ سوجا کہ یہ دعا یہ ازان اس سے شیطان بھاگتا ہے تو میں ادھر قبر پر کھڑے ہو کر ازان کہہ دوں جب ضرورت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تو مسلمان کو یہ حق کہاں سے مل گیا کہ وہ اپنی طرف سے ایجاد کر لے وہاں پر ازان کہنے کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کسی قبر پر کھڑے ہو کر ازان کہی ہو یہ اسی طرح یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے رات کو دس بجے لوگ چھتوں پر اور مسجدوں میں ازانیں پڑھتے ہیں یہ بھی امام الانبیاء سے اور صحابہ سے اور تابعین سے اور احمد عربہ رحمت اللہ علیہ سے بھی ثابت نہیں ہے دن میں پانچ مرتبہ ازانیں ہوتی ہیں نا پورے ملک کے اندر گونجتی ہیں آپ نے اگر زیادہ ہی کوئی مزید ازان کہنی ہے ایسے آفت کو ٹالنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تحجد کے وقت دو ازانیں ہوتی تھی ایک ازان حضرت عبداللہ بن ام مختون کہتے تھے اور ایک ازان حضرت بلار رضی اللہ انہوں کہتے تھے اگر زیادہ ہی آپ کو ازان کہنے کا شوق ہے تو وہ کہیں اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے اس سنت کو زندہ کرنے کی طرف جس کو ہمارے معاشرے میں دفن کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نہیں ہے مسلمانوں کو لیکن ایک بدعات ایجاد کر دی ہے کہتے ہیں اللہ کا نام ہے بھئی اللہ کا نام در میں پانچ مرتبہ تو ہوتا ہے کیا وہ مسائب ٹالنے کے لیے کافی نہیں ہے اگر مزید کہنا چاہتے ہو تو تحجد کی کہا کرو وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور جو اللہ کے نبی نے نہیں کہی وہ کام جو صحابہ نے نہیں کیا وہ کام نیکی سمجھ کر سواب سمجھ کر کرنا وہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے اس بدعات سے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور سنت کی طرف لوٹنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے غضب کو نراضی کو دعوت نہیں دینی چاہیے یہ بدعات کو ایجاد کر کر کے اور پھیلا پھیلا کر مسلمانوں میں پندرہ شابان کی حوالے سے وضاعت فرما دیں بھائی جان پندرہ شابان کو لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہوا ہے پندرہ شابان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی پندرہ شابان کی رات کو کوئی سپیشل عبادت نہیں کی ہے پوری نبوی زندگی ایک مرتبہ بھی پندرہ شابان کی رات کو آپ نے کوئی سپیشل عبادت جو اگلی پچھلی راتوں میں نہ کرتے ہوں اور اس رات میں آپ نے کوئی سپیش عمل کیا ہو ایسی کوئی روایت حدیث کے ذخیرے میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی خلافہ راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے پندرمی شابان کی رات کو کوئی سپیشل عبادت کوئی سپیشل عمل کیا ہو جو وہ آگے پیچھے والی راتوں میں نہ کرتے ہوں ایسا خلافہ راشدین کے دور میں اور صحابہ کی زندگیوں میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہیں ملتا ہے اگر پندرمی شابان کی رات میں کوئی سپیشل عبادت ہوتی تو اللہ کے نبی کیا کرتے کہ نہ کرتے پیارے پیغمبر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ سادہ سعید اور ابو حریرہ ابن عباس حسن حسین رضی اللہ عنہ کیا وہ نہ کرتے اس دن کی سپیشل عبادت کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے تو جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اور نہ ہی کوئی سپیشل کام اس پندرمی شابان کے دن کو اللہ کے نبی سے ثابت ہے پوری نبوی زندگی نہ صحابہ سے ثابت ہے میں ذمہ داری سے اللہ کے فضل سے یہ کہہ رہا ہوں کوئی ایک صحیح روایت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے نہ مرفوع نہ موقوف جس میں اللہ کے نبی کا یا صحابہ کا کوئی سپیشل عمل ثابت ہو کہ وہ انہوں نے پندرمی شابان کی رات کو کیا یا پندرمی شابان کے دن کو کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھتے تھے ایام بیز کا ایام بیز ہوتے ہیں ہر چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ اس کے روزے رکھتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایام بیز کے جو ہمیشہ روزے رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں پندرہ شابان کے دن کا باقی رسول اللہ علیہ وسلم قیام اللہ علیہ کرتے تھے رات کو قیام کرتے تھے جو تحجد پڑھتے تھے وہ پندرہ شابان کی رات کو بھی پڑھ لے جس کا معمول ہے پڑھنا وہ عام معمول کے مطابق کر لے اس کے علاوہ اس رات کو کوئی سپیشل عبادت کرنا چراغاں کرنا اور سپیشل احتمام کرنا یہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے جس کی اسلام کے اندر قطعان گنجائش نہیں ہے لوگ اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں جو کام نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جائے اور اس کے کرنے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں دلیل نہ ہو وہ کام بدعت کہلاتا ہے تو ایسا کوئی بھی عمل وہ بدعت بن جائے گا کچھ لوگوں نے موضوع اور انتہائی ضعیف روایات کو بنیاد بنا کر اس رات کو شب براد بنایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کے اندر تقدیریں لکھی جاتی ہیں مرنے اور جینے کے فیصلے ہوتے ہیں اور رزق لکھا جاتا ہے یہ سارا کچھ ہی بے بنیاد ہے جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں سالانہ وہ لیلت القدر کی رات میں ہوتی ہے اور لیلت القدر کی رات شابان کے مہینے میں نہیں آتی وہ لیلت القدر رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے لیلت القدر کی رات جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ناظر کیا تھا وہ ہے لیلت القدر وہ ہے تقدیروں والی رات جس میں سالانہ تقدیروں کے فیصلے اللہ رب العالی بین فرشدوں سے لکھواتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں کسی کے جینے مرنے کا فیصلہ لکھا جاتا ہے روزیاں تقسیم کا فیصلہ لکھا جاتا ہے وہ لیلت القدر کی رات میں ہوتی ہے اور لیلت القدر کی رات پندرہ شابان کی رات کو نہیں کہتے وہ لیلت القدر کی رات وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تو وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِيهَا يُفْرَكُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ یہ اس سے مراد یہ لیلت القدر ہے جس میں قرآن اترا اور قرآن رمضان کے مہینے میں اترا جس طرح اللہ نے فرمایا شہر رمضان اللہ دی انزلا فیہ القرآن تو یہ پندرہ شابان کی کو شب براد کے نام سے جشن بنانا اس کی رات کی کوئی سپیشل عبادت کرنا اور اس کے دن کا سپیشل روزہ رکھنا یہ دین کے اندر اضافہ ہے جس کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے کیا وراست میں بہنوں کا حق کھانے پر نماز روزہ حج وغیرہ قیامت کے دن فائدہ دے گا بھئی جس نے بہنوں کا حق کھایا یا کسی بھی مسلمان کا حق کھایا نہ جائز نہ حق قیامت کے دن اس کا بڑا سنگین حساب دینا پڑے گا اور معاملہ بہت زیادہ سخت ہو جائے گا بڑا سخت ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر ہر حق والے کو اس کا حق دلوایا جائے گا وہاں پر حق دینے کے لیے کسی کا نہ زمین ہوگی نہ پیسے ہوں گے نہ کوئی سونا چاندی ہوگا نہ کوئی اور سادو سامان ہوگا وہاں پر الحمدللہ وہاں پر حق کو ادا کرنے کے لیے نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے دوسروں کے اور پھر جہنم میں جانا پڑے گا یہ نمازیں یہ روزے یہ حج یہ تلاوتیں یہ ساری نیکیاں دری کی دری رہ جائیں گی جس نے لوگوں کی حقوق مارے ہوئے ہوئے اور وہ ادا نہ کر کے گیا اور اس کے پاس نیکیاں بھی نہ ہوئیں ان حقوق کے مطابق تو پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اور ساری کی ساری نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی جس طرح وہ مسلم شریف کی حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اتدرونہ مل مفلس ہو کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس سادو سامان نہ ہو وہ مفلس ہے درم و دینار نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں میری عمد کا مفلس وہ آدمی ہے جو نمازیں روزے اور زکاةوں کے ساتھ آئے گا پہاڑ ہوں گے اس کے پاس نیکیوں کے لیکن کسی کا حق مارا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کی غیبت کی ہوگی کسی کی چگلی کی ہوگی کسی کو تھپڑ مارا ہوگا جتنے لوگ زیادتیاں کرنے والے ہوں گے نا ان سب کی زیادتیوں کے جن پر زیادتیاں ہوئی ہیں ان کی زیادتیوں کے بقادر اس کی نیکیوں ان کو دے دی جائیں گی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن جن پر زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ابھی باقی ہیں تو پھر ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیا جائیں گے اور اس کو جہنم میں جونک دیا جائے گا امام الانبیاء نے فرمایا میری عمد کا یہ مفلس ہے تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے کسی کا حق ایک بلشت زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی نجائز قبضے میں لے لیتا ہے قیامت والے دن صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے سات زمینوں کا توق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو یہ بہنوں کا حق مارنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے وہ کمزور ہوتی ہیں بیچاری وہ لڑ نہیں سکتی وہ اپنے باپ کے ماں باپ کے گھر کی خاطر وہ سبر کر جاتی ہیں اس ظلم پر جو ہے نا وہ سہم جاتی ہیں کہ ہمیں ماں باپ کے گھر سے کہیں بھائی محروم نہ کر دیں تو یہ ظلم بہت بڑا ہے اس ظلم کا خمیازہ سنگین اور بڑا شدید بگتنا پڑے گا ایسا کرنے والوں کو میری گزارش ہے تمام مسلمانوں سے جن جنہوں نے اپنی بینوں کے حق زبردستی اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو واپس کر دیں ان کو دے کر اپنی آقبت کو سنوار لیں یہ دنیا ادھر ہی رہ جائے گی یہ زمین نے ادھر رہ جائیں گی یہ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا قبر میں آپ کے ساتھ صرف تین چادروں نہیں جانا ہے بس اور کوئی شاید قبر میں نہیں جائے گی اور لوگوں کے خام خواب بوجھ لے کر آپ جہنم میں جائیں یہ کونسی اکل مندی ہے مسجد آئیشہ یا مقام جیرانہ سے احرامباد عمرہ کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں مسجد آئیشہ سے بھی احرامباد کے کر سکتے ہیں جیرانہ سے بھی کر سکتے ہیں اور جہاں آپ ہوتل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے راجع قول یہی ہے علماء کی اقوال میں سے کہ آپ نے مواقعیت مقرر کی ہے تمام دنیا کے آنے والوں کے لیے اور آپ نے فرمایا جو ان مواقعیت کے اندر رہتے ہیں وہ جہاں سے اٹھتا ہے وہیں اس کا مکات ہے اس کا گھری حتیٰ اہل و مکاتہ من مکاتہ حتیٰ کہ مکے والوں کا مکات مکہی ہے اس حدیث میں یہ لفظ ہیں اس کا مطلب ہے جو غیر مکی مکے آ گیا اس کا مکات بھی مکہی بن گیا ہے اب جہاں وہ ٹھہرا ہوئے ہے وہی اس کا مکات ہے اپنے ہوتل سے بھی حرام باندھ کے وہ عمرہ کرنا چاہے دوبارہ تو کر سکتا ہے مسجد عائشہ جانا چاہے جا سکتا ہے جرانہ جانا چاہے جا سکتا ہے کوئی پبندی نہیں ہے اس کے لیے اور دوبارہ عمرہ کرنے پر بھی کوئی پبندی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک سفر میں یہ قید لگانی کے ایک سفر میں ایک عمرہ ہی ہو سکتا ہے ایسا کوئی قید اللہ کے نبی کی فرامین کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آپ نے فرمایا تابعو بین الحجے والعمرہ تے حج عمرے پیدر پیہ کیا کرو عدیم الحجہ والعمرہ تا حج عمرے ہمیشہ کرتے رہا کرو تو یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار عمرے ہو سکتے ہیں بار بار آپ جتنے مرضی عمرے کریں ایک سفر میں کتاب و سنت میں ایک سفر میں زیادہ عمرے کرنے سے کہیں روکا نہیں گیا اور جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں پہلے عمرے کے بعد وہی آپ کا میکات ہے وہی سے بھی احرام باندھ کر عمرہ ہو سکتا ہے موسیقی